موسیقی ویلکم بیک عزیز آنے گرامی ہم سورہ العراف کی آیت 39 تک کر چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ الذین کذبو بے شک جن لوگوں نے جھٹلایا بھی آیات نہ ہماری آیات کو وستکبرو عنہ اور ان آیات سے انہوں نے تکبر کیا لا تفتحو لہم ان کے لئے نہیں کھولے جائیں گے ابواب السماعی آسمان کے دروازے ولا یدخلونا اور نہ ہی وہ داخل ہوں گے الجنت جنت میں حتی یہاں تک کہ یلی جل جمالو اونٹ کو داخل کر دیا جائے فی سم ملخیاتی سوئی کے ناکے میں وقدالکہ اور اسی طرح نجز المجرمین ہم مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں لہم من جہنمہ ان کے لئے جہنم میں محادن بچھونا ہوگا جہنم ہی ان کا بچھونا ہوگی وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ اور ان کے اوپر اسی جہنم کا اوڑھنا ہوگا وقدالک اور اسی طرح نجز الظالمین ہم ظالموں کو نافرمانوں کو سزا دیا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے آیات کو جھٹلایا اور غرور کیا ان کے لئے نہ آسمان کے دروازے کھولیں گے نہ انہیں جنت میں بھیجا جائے گا یہاں تک کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے میں وہ خود داخل کر کے دکھائیں اور ایسا وہ نہیں کر سکیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جنت میں جانا یا ان کے لئے آسمان کے دروازے کھولنا ناممکن ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک آمال کیے لَا نُقَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَحَا ہم کسی شخص کو اس کی حمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اُلَائِكَ اصحابُ الجنہ یہ جنتی ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَنَزَعَنَا اور ہم نکال پھینکیں گے مَا فِي صُدُورِهِمْ جو ان کے اندر دلوں میں کینا ہوگا مِنْ غِلٍ جو ان کے اندر نفرت ہوگی تجری من تحت احمل انہار اور انہیں وہاں داخل کریں گے ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وَقَالُوا اور یہ کہیں گے الحمدللہ اللہ اللہ کا شکر ہے اس ذات کا حدانہ لہذا جس نے ہمیں آج اس جگہ پہنچنے تک کے لئے ہدایت دی وَمَا كُنَّا اور ہم تو نہیں تھے لِنَحْتَ دیا کہ ہمیں خود سے ہدایت پا لیتے لَوْلَا أَنْحَدَانَ اللَّهِ اگر اللہ تعالی ہمیں خود ہدایت اتانا فرماتا لَقَدْ جَاعَتْ یقیناً لے کر آئے تھے رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقْ ہمارے رب کے رسول حق کو لے کر آئے تھے وَنُودُ اور انہیں آواز دی جائے گی انتِلْقُمُ الْجَنَّتُ کہ یہ ہے تمہاری وہ جنت اُرِسْتُ مُوحَ جن کا کہ تمہیں وارث بنایا گیا ہے بِمَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ جس کی وجہ سے اس وجہ سے کہ تم جو آمال کیا کرتے تھے جن کے دل ایمان لائے ہیں یہ ان کے لئے ہے وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّتِ اور جنت والے لوگ پکار کر کہیں گے اصحاب الناری جہنمیوں کو انقد وجدنا کہ یقینا ہم نے پا لیا مَا وَعَدَنَا اس بات کو جس کا رب نے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ ربنا ہمارے رب نے حقا سچا فَحَلْ وَجَدْتُمْ کیا تم نے بھی پایا ہے مَا وَعَدَا رَبُّكُمْ حقا جو تمہارے ساتھ تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا اس کو تم نے بھی سچا پایا ہے قَالُوا نَام تو وہ کہیں گے ہاں فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُمْ بَيْنَهُمْ تو پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اللعنط اللہ علی الظالمین کہ اللہ کے نافرمان لوگوں پر اللہ کی لانت ہے اللہ کی لانت ہے اللہ کی لانت ہے یہ وہ لوگ ہیں یَسُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے وَيَبْغُونَهَا عَوَجَا اور اللہ تعالی کی راہ میں اللہ تعالی کی آیات میں ٹیڑھ ڈونڈتے تھے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ اور اس آخرت کے دن پر انکاری تھے وَبَيْنَهُمَا حِجَابُنَ اور ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک جنتی ہے ایک جہنمی ہے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا وَعَلَى الْآرَافِ اور آراف پر رِجَالُنَ کچھ لوگ ہوں گے یَعْرِفُونَ جو پہچانتے ہوں گے کُلْ لَمْ ہر ایک کو بِسِمَا هُمْ ان کی نشانیوں سے وَنَا دَوْ اور وہ صحاب وَنَا دَوْ اصحاب الجنتی پھر وہ اصحاب الجنتی کو کہیں گے انسلامون علیکم کہ تم پر سلامتی ہو لَمْ يَدْخُلُوهَ وَهُمْ يَتْمَعُونَ احراف والے ابھی جنت میں خود داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن اس کی امید لگائے ہوئے ہوں گے اور ان کو تلقائی اصحاب النار دوسرے گروہ کی طرف جو جہنمی ہیں قَالُوا تو کہیں گے رب بنا اے ہمارے رب لا تجعلنا ہمیں مت بنانا مال قوم ظالمین اس ظالم قوم میں سے عزیزانِ گرامی یہ ایک احادیث کے مطابق یہ ایک دیوار بھی ہے اور یہ ایک اونچی جگہ بھی ہے ٹیلہ بھی ہے اب دونوں دو مختلف روایات ہیں لیکن مطلب یہی ہے کہ یہ ایک جگہ ہے درمیانی جگہ ہے جنت اور جہنم کے بیچ کی جس میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا کہ وہ ادھر جانے والے ہیں یا ادھر جانے والے ہیں جب وہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو جنتیوں کو سلام بھی کریں گے اور ان کو چہروں کے اور جو بھی جنتیوں کی نشانیاں ہوں گی وہاں سے پتا چل جائے گا کہ یہ جنت میں جا رہے ہیں تو ان کو دیکھ کے تو ان پر سلامتی بھیجیں گے اور دل میں یہ تمنا رکھیں گے امید لگائے ہوں گے کہ اللہ تعالی ہمیں ادھر بھیج دے اور پھر جب جہنمیوں کو دیکھیں گے ان کی بھی نشانیاں ہوں گی تو انہیں پہ پہچان بھی لیں گے اور وہ اس طرف جا رہے ہوں گے تو یہ فوراں یہ دعا کریں گے کہ الہی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ مت اٹھانا ونا دار پکاریں گے اصحاب العرافی عراف والے رجالن یعرفونوں کچھ ایسے لوگوں کو جن کو وہ پہچانیں گے بھی سیما ہوں ان کی خاص علامتوں سے قالو کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم کہ تمہارے گروہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا وما کن تم تستقبرون اور نہ اس تکبر نے فائدہ دیا جو تم کرتے تھے اہا اولائی اللہ دین کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اقسم تم تم قسمیں کھاتے تھے لا ینا لہم کہ ان پر نہیں رحمت کرے گا اللہ اللہ تعالی برحمت اللہ ان پر اپنی رحمت نہیں کرے گا ادخل الجنہ تو داخل ہو جاؤ جنت میں لا خوف ہونا علیکم تم پر کوئی خوف نہیں ولا انتم تحضنون اور نہ ہی تم پر آج کوئی غم ہے ونا دا اور پکار کر کہیں گے اصحاب الناری دوزخ والے اصحاب الجنتی جنتیوں کو ان افیدو ڈال دو علینا ہمارے اوپر من المائی پانی میں سے کچھ او مم مارزا ککم اللہ یا جو تمہیں کھانا ملا ہے جو بھی رزق تمہارے پاس ہے اس میں سے کچھ ہمارے اوپر پھینک دو قالو کہیں گے جنتی جواب دیں گے ان دونوں چیزوں کو پانی کو بھی اور ہمارے دیئے رزق کو بھی حرمہ ہمار علی القافرین اللہ نے دونوں کو کافروں پر حرام کر رکھا ہے اللہ دین اتخذو یہ کافر کون ہیں یہ جہنمی کون ہیں اللہ دین یہ وہ لوگ ہیں اتخذو دینہ ہم جنہوں نے بنا لیا تھا اپنے دین کو لہوہم و لعبہ کھیل اور تماشا و غررت ہم اور جن کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا الحیات الدنیا دنیاوی زندگی نے فالیومہ تو آج ننساہم ہم بھی انہیں بھولیں گے کما نسو جیسے کہ وہ بھولے تھے لقاء یومہم ہادا لقاء ملاقات یومہم ان کے دن کی ہادا یہ جو آج کی ملاقات کو آج کے دن کو آخرت کے حساب کتاب کے دن کو جیسے وہ بھولے جیسے رب کو وہ بھولے آج رب انہیں بھی بھولا دے گا وما کانو بی آیاتنا یجحدون وما کانو اور اس وجہ سے کہ جو وہ کرتے رہے بھی آیاتنا ہماری آیات کا یجحدون انکار وَلَقَدْ جِئِنَاهُمْ اور ہم لائے ان کے پاس بھی کتاب ایسی کتاب فَسَّلْنَاهُمْ جسے ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا عَلَى عَلْمٍ علم کے ساتھ خُدًا ہدایت کے ساتھ وَرَحْمَتًا اور رحمت کے ساتھ لِقَوْمِ يُؤْمِنُون ایمان والی قوم کے لئے حل ينظرون کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اللہ تعویلہ اس کے انجام کی اس کے انجام کے سوار کسی بات کا انتظار نہیں کر رہے ہیں یوم ایاتی جس دن آ جائے گا تعویلہ اس کا انجام یقولو تو کہیں گے اللَّذِينَ نَسُوهُ وہ لوگ جو آج کے دن کو بھولے بیٹھے تھے من قبلو اس سے پہلے قَدْ جَعَاتُ رُسُلُ رَبِّنَا ہمارے پاس یقیناً آ چکے ہیں ہمارے رب کے رسول بلحق کی حق کو لے کر فَحَلْ لَنَا تو کیا ہے ہمارے لئے من شفاء آج کوئی سفارشی فَيَشْفَعُ تو وہ سفارش کرے لنا ہماری اَوْنُ رَدُّ اَوْنُ رَدُّ یا ہم لوٹا دیے جائیں فَنَعْمَل اور پھر ہم عمل کریں غیر اللہ ان عمال کے سوا کنہ نعمل جو ہم ابھی تک کرتے رہے تھے قَدْ خَسِرُوا انفرسان یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو بہت خسارے میں ڈال رکھا تھا وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُون اور اس کی وجہ سے کھو گیا ان سے وہ باتیں چھوٹ گئیں ان سے جو اب تک جس کی وجہ سے وہ کہ وہ گھڑ رہے تھے اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ سب ان سے کھو گیا اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ یقیناً بے شک تمہارا رب وہ ہے وہ اللہ ہے الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو وَالْأَرْضَ وَالْزَمِينَ کو فِي سِتَّتِ اَيَامٍ چھے دنوں میں سُم مستوى پھر اس نے رخ کیا عَلَى الْأَرْشِ اَرْشِ کَا يُخْشِ اللَّيْلَ وہ ڈھاپ لیتا ہے رات کو النہار دن سے يَطْلُبُهُ حَثِیثَ جلدی سے وہ دن رات کو آ لیتا ہے وَالشَّمْسَ اور سُورِج وَالْقَمْرَ اور چاند وَالنُّجُومَ اور ستارے مُسَخَّرَاتِمْ بِأَمْرِهِ سب کے سب اس کے حکم کے پابند ہیں اَلَا یاد رکھو آگاہ رہنا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اسی کے لیے ہے حکم صادر فرمانا تبارک اللہ برکت والا ہے رب العالمین رب العالمین اُدعو پکارو ربکم اپنے رب کو تضرعن چپکے چپکے وَخُفِیہ اور آہزاری کرتے ہوئے اور چپکے چپکے تضرعن آہزاری کرتے ہوئے آجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے وَخُفِیہ اور چپکے چپکے انہو بے شک وہ لا يحبو نہیں پسند کرتا المعتدین حد سے گزرنے والوں کو وَلَا تُفْسِدُو اور فساد مت کرو فی الارضی زمین میں بعد اصلاحیہ اس کی اصلاح کے بعد وَدْعوه اور اسی کو پکارو خوفم وَالتَّمَع خوف کے ساتھ اور امید لگا کر تمہ کے ساتھ اِنَّا رحمت اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب من المحسنین قریب ہے احسان کرنے والوں کے پاس ہے وَهُوَ الَّذِي اور یہ وہ رب ہے یُرْسِلُ جو بھیجتا ہے الْرِيَاحَ ہواوں کو بُشْرَم خوشقبری بنا کر بَيْنَا يَدَيْ رَحْمَتِهِ اپنی رحمت سے حتی یہاں تک کہ اذا جب اقلت صحابن اٹھاتی ہیں بھاری بادلوں کو ہوایں سقناہو صحابن سقالن جب بھاری بادلوں کو ہوایں اٹھاتی ہیں تو ہم سقناہو ہم انہیں کسی کی طرف ہانک دیتے ہیں لِبَلَدٍ کسی شہر کی طرف مئیتٍ کسی زمین کی طرف جو مردہ ہوتی ہے فَأَنزَلْنَا پھر ہم اس پہ نازل کرتے ہیں بِهِ الْمَاعَ اس زمین پر پانی فَأَخرجْنَا پھر ہم نکالتے ہیں بِهِ اس پانی سے من کل سمارات ہر قسم کے پھل کذالکہ اسی طرح نُخْرِجُ الْمَوْتَ ہم نکالیں گے مردوں کو لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو وَالْبَلَدُ تَّيِّبُ اور جو سُتری زمین ہوتی ہے پاک زمین ہوتی ہے یَخْرُجُ وہ نکالتی ہے نَبَاطُهُ اپنا کھیت اپنی سبزی بِي اِذنِ ربِّ ہی اپنے رب کے حکم سے وَالَّذِ اور جو خَبُسَ زمین ناپاک ہوتی ہے خراب ہوتی ہے لا یَخْرُجُ نہیں نکلتا سوائے ناقص پیداوار کے اس میں سے اور کچھ قدالی کا اسی طرح نصرف ہم پھیرتے ہیں کھول کھول کر بدل بدل کر بتاتے ہیں العیاتی آیات کو لقومی اشکرون ان لوگوں کے لئے جو شکر گزار ہیں لقد ارسلنا نوحا ہم نے نوح کو بھیجا الا قومی ہی اس کی قوم کی طرف فقالا یا قومی تو نوح نے کہا اے میری قوم اعبداللہ اللہ کی عبادت کرو مالکم تمہارے لئے نہیں ہے من الہ کوئی اور معبود غیرہو اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ یقینا میں اخافو علیکم تمہارے لئے ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم بہت بڑے کسی دن کے عذاب والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تو بعض سرداروں نے کہا من قوم ہی ان کی قوم کے اِنَّا لَنَرَاكَ یقیناً ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں فی دغال مبین بہت گمراہی میں ہم تمہیں گمراہ دیکھ رہے ہیں قالا یا قومی لئی سبی دلالتن تو حضرت نوح نے جواب دیا کہ قوم میں رسول ہوں میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین نے مجھے تمہارے پاس بھیجائے کہ اس کے پیغام میں تمہیں دوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں میں تمہارا خیر خواہوں اور میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اوہ عجیب تم کیا تمہیں تعجب ہے انجااکم ذکرم من ربکم کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے علا رجل منکم تمہاری ہی طرف سے تمہارے ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے ایک انسان کے ذریعے لیون ذراکم کہ وہ تمہیں ڈرائے وَلِتَتَّقُو اور یہ کہ تم پرہزگاری اختیار کرو وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون اور یہ کہ تم پر اللہ تعالی اس نصیحت کی وجہ سے اللہ تعالی تم پر رحم بھیجے فَقَذَّبُو تو انہوں نے حضرت نوح کو جھٹلایا فَأَنجَئِنَاهُ تو پھر ہم نے نجات دے دی بچا لیا حضرت نوح کو وَالَّذِينَ اور ان لوگوں کو مَعَهُ جو ان کے ساتھ تھے فِلْفُل کی کشتی میں وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا الَّذِينَ ان سب کو قَذَّبُو بِآیَاتِنَا ہماری آیات کو اِنَّهُم بے شک قَانُوا وہ تھے قَوْمًا ایسی قَوْم عَمِين جو اندھے ہو گئے تھے دلوں کے اندھے تھے ہدایت کو دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے اب کیا ہوا کہ حضرت نوح نے حضرت نوح کی ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کے عمر رہی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تک اللہ کا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا ان کی قوم نے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک شروع کر دیے اور خود حضرت نوح کو گمراہ بتانا شروع کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ آپ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور شرک نہیں کرتے ہیں اور آپ کے اور اللہ کے نافرمان نہیں ہیں وہ سب کے سب کشتی میں بیٹھ جائیں اور باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب بھیجا اور ڈبو دیا وَإِلَىٰ آدٍ اور آد کی طرف اَخَاہُمْ حُودَ ان کے بھائی حود کو بھیجا خالا یا قومی حضرت حود نے کہا اے میری قوم اعبداللہ اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہِنْ غَيْرُهُ اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے اَفَلَا تَتَّقُون کیا تم ڈرْتے نہیں کیا پریزگاری اختیار نہیں کرنا چاہتے قَالَ الْمَلَعُ ان کو بھی سرداروں نے کہا ان کو بھی ان کی قوم کے چودری بولے اللَّذِينَ كَفَرُ جو کافر تھے من قوم ہی ان کی قوم کے اِنَّا لَنَا رَاكَ ہم تو تمہیں دیکھ رہے ہیں فِي صفاحتٍ کہ تم بے وقوف ہو تمہیں ہم ہماقت میں پڑا دیکھتے ہیں وَإِنَّا لَنَزُنُنَكَ اور ہمارا یہ خیال ہے لَنَزُنُنُكَ ہمارا یہ خیال ہے ہم تمہیں سمجھتے ہیں من القاضی بین کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اب یہ دوسرے پیغمبر حضرت حود کا واقعہ ہے اس قوم کا نام آدھ ہے یہ قوم آدھ ہے قوم آدھ قوم سمود یہ قومیں ہیں جن پر کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے یہ حضرت نوح کے بعد کی قوم ہے اب انہوں نے کیا کہا بلکل وہی پیغام ہے دیکھئے عزیز آنے گرامی پیغام ایک ہی ہے ایک اللہ کی عبادت کرو شریک نہ کرو توحید کا پیغام دے رہے ہیں اور یہ قوم کیا کہہ رہی ہے اس قوم کے بھی جو بڑے بڑے تھے انہوں نے کیا کہہ دیا اپنے نبی کو ہمیں تو تم لگ رہا ہے کہ تم بھٹک چکے ہو اس قوم نے کیا کہا ہے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو سردار ہیں اور جو بڑے نامور لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تم احمق لگ رہے ہو لگ رہا ہے کسی ہماکت میں جا پڑے ہو بلکہ جھوٹے بھی لگ رہے ہو لگ رہا ہے کہ اللہ کا نام لے کے ہم سے جھوٹ بول رہے ہو قالا یا قومی تو حضرت حود نے کہا اے میری قوم کے لوگو لئی سبی صفاہتن میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں میں کوئی ہماکت نہیں کر رہا ہوں ولیکنی رسولم من رب العالمین میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں تمہاری طرف ابلگوکم میں تمہیں پہنچاتا ہوں رسالاتی ربی اپنے رب کے پیغام وَأَنَا لَكُمْ اور میں ہوں تمہارے لیے ناسحن خیرخا امینن امانتدار میں امین بھی ہوں اور خیرخا بھی ہوں میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں سیدنا نو علیہ السلام نے بھی سیدنا حود علیہ السلام نے بھی یہ بالکل ایک ہی پیغام دیا ابا عاجب تم کیا تم اس بات پر تاجب کرتے ہو اب یہ بات بھی حضرت نو نے بھی کی تھی اور یہ حضرت حود بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس بات پر تاجب کیوں ہے انجا اکم ذکرن کہ آیا تمہارے پاس ذکرن من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت ایک ذکر علا رجلن منکم تمہارے ہی بیچ میں سے ایک آدمی کے ذریعے لیونذر اکم اللہ کے حکم سے تاکہ وہ تمہیں ڈھرائے وذکرو اور یاد کرو از جا لکم جب اس نے بنایا تمہیں خلفاء زمین میں جانشین من بعد قوم نوحن نوح کے بعد تمہیں اس زمین پر نوح کا جانشین بنا دیا وزادکم اور تم کو زیادہ دیا بہت بڑھا دیا فی الخلقی تمہاری پیدائش میں تمہاری صورت میں بسطہ تن تمہیں اللہ تعالی نے بڑھوتری اتاکی تمہاری جو شکل تھی اس میں تمہارے قد و کامت میں تمہیں بہت زیادہ اللہ تعالی نے طاقتور بنایا تمہاری قد و کامت میں بھی تمہیں اونچا لمبا بنایا فذکرو تم یاد کرو اس کو آلا اللہ تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو یاد کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ قالو اجی اتنا اب یہ قوم جواب دے رہی ہیں کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کیا لے کر آیا ہے لن عبداللہ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں وحدہو اس اکیلے کی و نظر اور ہم چھوڑ دیں ماں کانا یا عبدو آبانانا ان سب کو جن پہ ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی اب تک کے باپ دادا عبادت کرتے آئے تھے فاتنا بما تعہدنا تو ایسا کر کہ تو لے آ جس کا تو وعدہ کر رہا ہے جو تو کہہ رہا ہے نا جو دھمکی دے رہا ہے یعنی عذاب کی انکنت من السادقین اگر تم سچے ہو تو وہ پھر جو وعدہ کر رہے ہو جو دھمکی دے رہے ہو وہ گھڑی لا کر دکھا دو قال تو کہا حضرت حود نے قد واقع علیکم من ربکن یقیناً ہو گیا تم پر غذا عذاب الہی رجسن و غضب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی اور اللہ کا غضب بھی بس آہی گیا تم پر واقع ہو گیا اتو جا دیلوننی کہ تم مجھ سے جھگڑتے ہو فی اسمائن ان ناموں میں سمیتو موہا جو تم نے اور انتم تم نے و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں ما نزل اللہ بہا من سلطان جس کے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں نازل کی ہے فانتظرو تو تم انتظار کرو انی معاکم تو میں بھی تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرتا ہوں بیٹھ کر فانجیناہو تو پھر ہم نے اسے بچا لیا والذینہ معاہو اور نہود کے ساتھ اور جو لوگ تھے انہیں بھی بچا لیا برحمت منہ اپنی رحمت کے ذریعے و قطعنا اور کاٹ کے رکھ دیئے دابرالذینہ ان لوگوں کی جڑیں قذبو جنہوں نے جھٹلایا تھا بھی آیاتینا ہماری آیات کو وما کانو مؤمنین اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں یہ حضرت حود کی قوم ہے اور اس قوم کا نام آدھ ہے اور انہوں نے بھی بالکل وہی کیا جو حضرت نوح کی قوم نے کیا تھا اور شرک پر جمعی رہی اور انہوں نے بجائے یہ بتائی جو اہل مکہ نے بتائی تھی کہ ہم نے اپنے بڑوں کو جو کرتے دیکھا اب ہم اس کو چھوڑ دیں ان کو کیا مو دکھائیں گے آپ یہ بتانے آیا کہ ایک اللہ ہے اور وہ جو اب تک کرتے رہے تو وہ کیا غلط تھے ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے یہ دوسری قوم ہے جس سے عذاب ہو رہا ہے شرک کی وجہ سے عزیزانِ گرامی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں کہیں بز جائیے گا ابھی آتے ہیں